پاکستان کے سرزلینڈ سواد میں کشیدہ حالات کی وجہ سے آنے والے سیاہوں کی تعداد میں بہت کمی آئی ہے شریزادہ کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں کبھی وہ وقت تھا جب سواد سیاہوں کی جنت کہلاتا تھا مگر اب اس جنت کے دروازے بند ہیں کشیدہ صورتحال نے سواد کی سیاہت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے مگر کامران کوئی اس سے فرق نہیں بڑھتا کیونکہ ہر سال سواد آنا ان کا معمول ہے اس مرتبہ بھی کوئی رکاوٹ کامران کے قدم نہیں روک سکی چوتی دفعہ ہم سواد آئیں اور یہاں پہ آکے ہمیں بالکل کوئی فیل ہی ہوا گئے یہاں پہ کچھ ایسا ہے اور یہاں پہ کانفرکس چلنا کامران ان چند لوگوں میں سے ہے جنہیں سواد کی خوبصورتی کھیچ لاتی ہے اور ان کو سواد کے خطرناک حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ ہر سال ملکی اور غیر ملکی سیاہ یہاں آتے ہیں مگر جب سے سواد کی کشیدگی بڑی ہے سیاہوں کی ہی تعداد کم نہیں ہوئی بلکہ ہوتلز کا کاروبار بھی ٹھپ ہوا ہے سال دو ہزار چھے میں آٹھ لاکھ آٹھ ہزار سیاہ پاکستان آئے جبکہ سال دو ہزار سات میں سات لاکھ پچپن ہزار سیاہوں نے پاکستان کا رخ کیا اس بارے میں پی ٹی ای سی کے نمائندے بختیار کا کہنا ہے کہ سواد کی معاشی ترقی بلکل ختم ہو کر رہ گئی ہے کامران کو تو سیاہت کا شوق سواد کھیچ کر لیا مگر ان جیسے دیگر سیاہوں کی آنکھیں سواد میں امن دیکھنے کی منتظر ہیں جبکہ مقامی طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے سال دو ہزار سات کو وزٹ پاکستان کا نام دیا گیا اور بجٹ میں پانچ کروڑ روپے سیاہت کے فروغ کے لیے وقف کیے گئے سال دو ہزار سات میں بھارت میں سیاہت کے لیے پانچ سو بیس کروڑ روپے مختص کیے گئے جبکہ بنگلہ دیش میں سال دو ہزار سات کے لیے ستاون کروڑ ٹکا کا بجٹ رکھا گیا اس سال بھی سیاہت سے وابستہ لوگوں کی نظریں بھی آنے والے بجٹ پر لگی ہوئی ہیں سواد نے بدمی میں سیاہت کے شبے سے وابستہ بہت سے لوگوں کی کاروبار زندگی بڑے طرح متاثر کیا ہے شیرنزادہ اسپس نیوز سواد تضاب سے جلائی